محمد رسول اللہ علیہ وسلم 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 زمین پر چلتے ہیں تو بڑی آجی جی کے ساتھ میں چلتے ہیں اور جب جاہر جسم کے لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے لیہار کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں تو یہ لوگ سلامتی کی باتیں کرتے ہیں ان پر سلام کرتے ہیں اور سلامتی کی باتوں پر تذکرہ ان کے سامنے کرتے ہیں ایک تو آجی جی کے سارے اور دوسرے سلامت والی بات اور تیسی بات میں فرمائیں کہ یہ لوگ رات میں اللہ تمہارا کو تعالیٰ کے سامنے گویا سجدہ کرنے والے پیام کرنے والے ہوتے ہیں ورنظیم یقیتون نے اپنے سے جلوہ پیاما کہ راز جو ان کی کٹی ہے راز جو گزرتی ہے یہ راز جو گزرتے ہیں وہ اللہ کے سامنے کڑے ہونے میں اللہ کے سامنے گویا پیام کرنے میں سجدہ کرنے میں گزرتی ہے اور چہتی بات جو فرمائیں یہ بھی اس کے بعد یا رحمان کے جو بندے ہیں اس سامنے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو جہانم کے آزام سے بچا لیں اس لیے کہ جہانم بڑا اپراد ہکانا ہے اور بڑی تقریف والی چیز ہے اور ہم بہت جدہ آزام ہوگا اس لیے جہانم سے ہم جب کو بچا لیں گویا جنسی پار ان آیاز شریفہ کے منہ تمہارے کو جانا لیں رحمان کے بندوں کی ذکر فرمائی ہے آجیدی کے صادقہ ہونا اور اس کے بعد میں سلامتی کی بات کرنا اور اس کے بعد میں راتوں میں خدا کے ساتھ میں صرف ترے دھورا کیا کرنا اور اس کے بعد میں خدا اپراد سے دعا کرنا کہ اللہ جہانم کی آزام سے احمالی حفاظت فرمائی یہ وہ بندے ہیں جن کو عباط الرحمان کلانے پاک کرنا ہے کہ رحمان کے بندے رحمان کے بندے بننا ہو تو عجیب کو امیر امیر کو غریب بننے کی توزنی ہے برنہ زندگیوں کو تبدیل کرنے کی صورت ہے کہ اپنے سے اندر سے اکڑا مکڑا کو آدمی نکارے آجیدی کو پیدا کرے اور بھی جہارت کی باتوں کو چھوڑے سلامتی کی باتوں کو افتیار کرے اور راتوں میں اپنے سونے کو اور نین کو کل کرے خدا کے ساتھ میں کھڑے ہونے والا بڑے کبھی اتیار کرے کبھی صدر کرے اور اس کے بعد میں اللہ تمہار کو تالہ سے دعا کرے یہ چاروں باتیں جن انسان کے لائے گی توڑا عباد الرحمان بن جائے جس کو اللہ نے اس مقام رکھا ہے وہ کا مادشہ ہو تو وہ بھی رحمان کا بندہ بن سکتا ہے اور وہ کا غریب ہو وہ بھی رحمان کا بندہ بن سکتا ہے عباد الرحمان بننے کے لئے صرف زندگی کو تبدیل کرنا پڑے گا جس کو پرسی پر رکھا ہو پرسی پر بھی وہ اللہ کا بندہ بن سکتا ہے رحمان کا بندہ بن سکتا ہے جس کو اللہ نے وہ بندہ رکھا ہے رحیبی دنی اور رحمان کا بندہ بند سبتا ہے کسی کو اچھکر بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنی مقابلے وردہ کی صفحات کو بدلی وقت کے کتنے بادشاہ ہیں جنہیں تخت پر زندگی گزاری ہے اور وقت کے کتنے غرماں ہیں جنہوں نے چکنائی پر زندگی گزاری ہے لیکن بادشاہ کے بندے دنیا میں بندے ہیں اللہ نے رحمان کا بندہ اپنے بندوں کو خران دے دیا جو واقعی بادشاہ کی گھرسی پر ہے جنہوں نے حکومت بھی کی ہے محنود وردہ بھی بڑا مشکور مانو بادشاہ ہے پہلے تیس چھتیس سات ایک سنہوں نے حکومت کی ہے لیکن مبادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ میں بہت بڑا نامان ہے اللہ واروں کی خدمت میں پہنچنے والا اپنے حضر خرخان دے رکھت اللہ رہے بلکہ آج ایک کسان کا یارت تھا محنود وردہ بھی کھا کہ اپنے حضر خرخان دے رکھت اللہ رہے اپنے حالقہ کو بھول جا تھا وہ وہاں کے خوددام چھوڑو دیا کرتے تو وہ وہاں کی جو دور اٹھتی اس کے لیے اپنے حضر خرخان دے رکھت اس کو اپنے حضر خرخان دے رکھت اللہ رہے بلکہ ہندوستان میں اس نے سمسان مرتبہ حملہ کیا سونات سے مدیر کہتے ہیں کہ سونات کا قلعہ یہ جب فتح ہوا اب وہ لحضر خرخانی رحمت اللہ رہے کے جبے کے وزیرے سے دعا کی جس کے بعد میں سونات حقیلہ اس نے پتا کیا بڑا اللہ والا مادشاہ تھا انہوں نے صوفیاں اللہ والاوں کے پاس میں پہنچ رہا اس کا مجاج تھا ایک مرسمہ میں تھی اس میں کھی بھی ہے بڑا بڑا علماء ہیں صوفیاں ہیں شوراں ہیں وہ بڑا بڑا اللہ والے ہیں مادشاہ نے دیکھا کہ مجمع کے اندر مخصوص اسم کے بندل احمام ہیں اپنے دل کی خواہش میں ادھار کیا مادشاہ بہت سے ان کی خواہش و ادھار سارا علماء صوفیاں لوگ کو چلنا مانے اور شوراں اور اپنے وہ حکوم کے بہت سے کانندے سب کوئی فیر پہنے کہا کہ میں یہ ایک تمنہ ہے کہ تم لوگ اس میں تمنہ کو پورا کرو گے محمود غدلگی نے جیسی سوال کیا سارے لوگ سے حیرت سے دیکھنے لگے کہ بادشاہ کی کوئی تمنہ ہو اور اس کو پورا لکھے ایسے کیسے ہو سکتا جب ترد تو تار ہے فوج ہے سب کچھ دیا دیا دولت دیا دیا مال دولت و جب دیا دیشنگی آنکھوں کے ساتھ میں سب دیکھنے والے ہیں سب اسے انتظار نہیں کہ بادشاہ بس سوال کرے اور اس کا جواد دے وہ جو خواہش کو بھولا کر دے کہا کہ میری خواہش ہے علی خواہش کا تذکرہ بھی آ کہ کیا تم لوگوں میں سے کوئی ایسے آنہ حوالہ بھی تھے کوئی ایسے آدمی بھی تھے جو میری ملاقات محمود غدلگی خواہش سلطان ہے وقت کا لیکن مجھے اچھے مہینے کا وقت دیا جائے کوئی آمان کرنے بھڑھیں گے دریہ کے کنارے میں جاؤں گا آمان کروں گا اور اس کے بعد یہاں پہ ملاقات خضر صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑا دوں گا خضر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے مشروعی وایت کے کتابے اللہ تعالیٰ کو تارے پیامت ہے کہ زندگی نے حنایت فرمائی ہے اور یہ وقت کے بری ہے اور ان کا کام یہ ہے کہ جوڑوں کی ہدایت کے طلبگان ہوتے ہیں ان کی ہدایت یہاں لکھیوی ہوتی ہے ان اللہ والوں کے بھی کو پہنچا دیتی یہ خضر صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی کہ انہی کے رہوی میں ایک سر لوگ اللہ والوں کے پہنچتے ہیں اس لیے خضر صلی اللہ علیہ وسلم جب میں کسی طلبگان ہم نے کو دیکھتے ہیں تو جہاں انہیں ہدایت کے راحت میں سکتا ہے ان اللہ والوں کے پاس پہنچاتے ہیں بہت سیڈیوٹی آن کی اس سے ایک ڈیوٹی ہے کی ایک اداوہ اپنے شہر کے پاس پڑھو جہتے ہیں بہت سو گناہ اپنے شہر کو دل میں خیار آیا کہ تقدیم میں تو فیصلہ ہو گیا کہ یہ جنتی یہ جہنمی اب کوئی جنتی کو جہنمی نہیں بنا سکتا جہنمی کو جنتی نہیں بنا سکتا پھر یہ شہر کی خدمہ شہر کے پاس حادیر ہونا ان کے اپنے کو پھرا کرنا پھر یہ اور آزو بزا ہے یہ صدقائی کے حاصل جہنمی نہیں بنا سکتا ہے کہ ہنمی جنتی ہوئے سکتا ہی کو جیسے بزو بنا رہے پانیر آرہا ہے شہر بزو بکر رہے اس کی دولار بزو کے درمیہ میں کہا کہ بیٹھاں دیکھو دراصل بات یہ ہے کہ جو اللہ زبارہ کو تعالی جس طبیعہ مدرمہ کے بارے میں سعادت مندی کا فیصلہ کے بچاتا ہے تو خضر سلسلہ کو اٹھانا کرتا ہے یہ وہاں بندہ جو اپنے مدرمہ سے جس طبیعہ صدید بننا ہے اس لیے اس بندے کی رہبری کر دو فرآن اللہ والے کی محمود اس کے جنرے پیدا کر دو وہ محمود پہنچ جائے گا یہ بندہ صدید بن جائے گا سعادت مندر جائے گا وہ یہاں اللہ والے کی خدمت جو بندے جاتے ہیں جنردی کو جہنمی بنا سکتے ہیں جہنمی کو جنردی کی بنا سکتے ہیں لیکن اللہ والے کی خدمت کی وجہ سے اللہ زبارہ تعالی جہنمی جنردی بنا رہتا ہے خضر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ ذمہ دائی ہے اور بہت سے کامیں بھلوں بھلوں بھٹلوں بھلا سا بتانا اور دینی اتماعات صلی اللہ علیہ وسلم کرنا اور انسانوں کی ذریعات کے پورا کرنا بہت سے کام ان کے ذمہ ہیں اور بہت سے خدمات کرتے ہیں خود کے موقع پردن کی خدمات بہت زیادہ پڑھ جاتی ہیں میں خضر صلی اللہ علیہ وسلم سے براغا اور یہ فضائر محمود بدن ربی نے سورہ تامنے اور ماں سے سوفیہ سے اور سارے آدمیوں سے بات کہا کہ مجھے خضر صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگ خامشوں میں ایک اتنا کڑا وقت آگیا سلطان ہے وہاں میں آپ کی منا خاندر سے کرا سکتا ہوں لیکن اس لئے چھے مہینے تک مستقی مجھے مہلت کرنی پڑے گی اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ چھے مہینے کے کھانے پھینے کھانے پھینے کھانے پھینے میں اپنی مہلت کروں آپ کی منا خاندر سے کرا سکتا ہوں میں خود کروئے گے میں نے ہماری مسکیات کی کہ اچھے مہینے کے گھر کے راستان کا اتناک کر دو اور اس کو بھی جو ذرنا ہے دے دو یہ جانے گا اور ساری کوشش کریں گے ہماری حضر سے پڑا خط کر آئے چھے مہینے کا وہ بذر گیا مہی سماسے کو اللہ مہ شیفرین نومانی رحمت اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے چھے مہینے کا وہ بذر گیا چھے مہینے کے بعد پھینے مجلس رکھی اب یہ شرط بھی آیا کہاں کہ سلطان ابب چھے مہینے کا باب میں نے کہاں رام سے لیکن میری کوشش اس مرتبہ وہ پھولی کامیاب نہیں ہو سکی اب اس سے کچھ قسم آگی ہے اور چھے مہینے مجھے چاہیے چھے مہینے کا اور اتظام کر دیئے میرے گھرمانوں کا بی بچوں کا اور میرا پھر میں چھے مہینے کے بعد یہاں بڑا گیا ٹھیک ہے کالسی بڑی بات ہے ٹھیک ہے گھڑ دیا گیا اب یہ چلا گیا پیچھے مہینے کے بعد پھر ساری سارت درپاہ لگیا اور سارے لوگیں مہوں گئے اور اس کے بعد یہ چھتے حضرت ہوا کہاں کھڑے ہو گئے کیا ہوا خیزر کی ملاقات کیا یہ اللہ کے بندہ کھڑا ہوا علیہ وسائل کے سامنے کے لگا میں کہاں خیزر کہاں میں کہاں خیزر کہاں بلکہ ہمیرہ بیٹیاں سنگیر کی سب کا حجمی نہ کوئی ہلتہ بہر نہ کوئی بڑا میں نے آپ کے ساتھ میں معاملہ سے اس لیے کیا کہ میں روز بیار کے لیے روٹی کے لیے بہت زیادہ پریشان تھا اس لیے میں نے سوچا کہ اب کروں کیا کروں اس لیے میں نے ایسے آپ کے ساتھ بھی کیا میرے بس میں دیں گے کہ آپ کی ملاقات میں ہیدھر سے کرا سکو مجھے معافی مات بندہ شاہر جب ایک بات سنی بہت زیادہ غصہ بندہ شاہر پایا آپ نے مدرہ سمشورہ کیا احساس شاہر جو خیزر کا نام لے کر وہ آپ کے مادشاہ کو دھوکا دے اور ان کے ساتھ جنگ کرے اس کی کیا سنا ہوئی چاہے مشورہ ہو رہا ہے اے بھدیر کھڑاؤں کا کہ مادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم خیزر کا نام لے اور وقت کے مادشاہ کے ساتھ میں اسی جنگ کرے اور ایسا دھوکا دے اور ان کے ساتھ میں سبت انداز سے پیش آئے ارے مام نہ تھا تو یوں ہی مانگولیڑا تھا کیا بڑی بات چیز کریے مادشاہ کے لیے چیز کرنے کا گھلہ دینا لیکن اس نے آپ کے ساتھ دھوکا کیا ہے اس کی سلا تو سمطنی بڑھو چاہیے کیا ہونی چاہیے کہا کہ اس کا گناہ چاڑ دیا جائے ایک درکھڑے بیٹھے درکھڑا کھڑے میں مادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مطیر جو آپ کو رائے دیا ہے بلکل صحیح ہے اس کا گناہ کٹ دیا جائے کہا کہ اور کسی گیرہ ہے اور ایک مطیر کھڑا ہوا کہا کہ مادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کار دیں گے آنال پاند اس کی مطابق ہو جائے گی اس کو تبلک نہیں ہوگی نہاں اس کو اپنو کے شکاری کتوں کے ساتھ دینا جائے تاکہ ہمارک کے بات مرک ہو جائے کہ مادشاہ کے ساتھ جو دھوکا کٹ دے اس کا یہ خروجتا ہے کہا کہ یہ مزید جو بات کرنے یہ بھی مکنسکی پھر یہ ماتھی ساتھ نہیں کھڑا ہوا اور اس نے کہا ہاں جیسے ساتھ یہ ماملہ کھڑی یہ ماملہ کھڑا کھڑا ہوا اشیر میں بادشاہ آئی وقت نے اپنا جو مشروع رومان خوزیر تھا جسے سب جانتے ہیں اس نے کہا کہ آیاز ہماری کہا رہا ہے آیاز ہمارے کہا کہ بادشاہ صلی اللہ آپ بھی نے کوئی بڑی بات نہیں یہ دھوکا کرنا چند نہیں کرنا چاہیئے تھا چھرے مہینے کھا کر وہ کھا بھی لیا ہے تو آپ کے ساتھانے میں تو کبھی نہیں اور آپ کی شاہر میں بھی کوئی فرق آنے والا نہیں لہالا آپ اس کو مام کرنے تو بڑی بنتے پتھو اور جیسے ایزاد نے یہ بات کہیں وہ بادشاہ کھڑا ہے کہ یہ سب جو صحیح بات کہتا ہے اب بادشاہ کام ساتھ پرڑ گیا اب تک ان لوگوں پر تاریس پرانے لما کہ یہ بادشاہ پہلے بار میں کھڑا ہے یہ سہی کہہ رہا دوسرے بار کھڑے بے یہ سہی کہہ رہا دوسرے بار کھڑے بے یہ سہی کہہ رہا دوسرے بار کھڑا ہے اس نے کہا ہے آدمی مانکہ پہلے یہ کہ بنتے یہ بات کیا ہے کہاں کہ بادشاہ سلامان درستر بات یہ ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کو وصیر بنایا ہے یہ خاندانیوں کاملیتوں نے دی ہے ان کی زمان ان کی بولی ان کے خاندان کو ان کی ذات خمازے کر رہی ہے پہلا جس نے کہا کہ جو خسر کرنی جائے اور یہ تو خاندان کا خسائی ہے روزارہ جنروں کے گرے کٹتا ہے اس نے کہا کہ جنروں کے گرے کٹتا ہے اس کا نگرہ کٹتا ہے اور دوسرے جو وصیر آپ کا ہے یہ بھی کوئی گڑھر و بہرہ وارات میں نہیں ہے یہ تو وہ ہے کہ اس کے عام دیتے ہیں مانکہ پہلا بادشاہوں کے پاس ہوئے شکاری کو کنہلا کرتے تھے اس لئے اس نے آپ کو رائے دی یہ اپنے خاندان کے اپنے خون کی تحصیل آپ نے سامنے کہا ہے لیکن عیال جو آپ کے سامنے کہا کہ معاف کر دیا رہا ہے اس لئے آپ کی شان و شوقت کوئی کمینی آئی گی یہ خاندان کی آدمی ہے محمود سلطان آپ جانتے ہیں کون ہے کہاں کے عام دیتے ہیں اس لئے اپنے خاندان کے کمانوں کون کے سامنے ویان کیا ہے یہ عیاس میں آپ مہام آمینی یہ سالان سے گھنانے سے تعلق کرتا ہے اور اس کا تعلق امام ازر معافی دیتا ہے اس خاندان سے تعلق کرنے والا ہے امام ازر معافی دیتا ہے امام ازر معافی دیت تو وہ ہے کہ بہتانے کربرا نے ان کے والد کو جنہا خطر کیا وہ بھی جب ان کے عباس کانتا ہے تو تیس دن تو اس کے مہمان نماز ہی کرتے ہیں کہ وہ آمین جاتا ہے تو سمجھتا ہے شایر انہوں نے نہیں پہچانا اس کے خاطر مدرات کی کہاں کہ ازر معافی دیت کیا آپ نے پہچانا کہاں کہ باپ کے خاطر کو کون ہو سکتا ہے بلو ترے زمین نکل گئی کہاں کہ میں آپ کے بات پہ خاطر اور اس کے بعد میں آپ کے بات میں میرے ساتھ مہمان ترہنی کی ہے اور میرے خدمت کی ہے اور مجھے اتنا سکر بچایا ہے کہاں کہ میں تیرا شیعہ بات تھا یہ ہمارا شیعہ ہے امام ازر معافی دیت علیہ السلام کے خاندان سے تعلق کرنے والا اس قیاد سے بادر شاہد میں یہ بات راز کی فاش ہو گئی بادر شاہد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہ اجاز تم نے ہم تک یہ بات ہم سے چھپائے رکھی جو ہمارے سامنے والاہر نے کی جو کہہتے ہوئے سے پہنا محبت مصمود غصوری کا مار رہی تھا کہ حضور حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے بغیر حضور نیڑا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیڑا اس نے بڑا اللہ والا بے اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اجاز سے کہنے لگا کہ آپ نے اب تک ہمارے سامنے والاہر بھی کیا بات ہے کہاں کہ اللہ والاہر نے میرے راز کو فاش کیا ہے تو اس وقت میں میں بھی آپ کے سامنے کر حاضر فاش دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو سامنے جو مترک ہے جنہوں نے میرے راز پہ فاش کیا ہے یہ کوئی عام بزرگ نہیں ہے بلکہ یہی خضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہی خضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن سے آپ پر آخرات کرنا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ اس فیض و برکت کی وجہ سے آپ اور پر نکلے تھی جار ہوگئے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ آپ کی ملاقات کرادی اس کے لئے دوستو عباد و رحمان رحمان کے لئے بندے ہیں ان کی اچھا صفات ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحمان کے بندوں میں شامل کرنائے گے اللہ عباد و مصدر کی راکت کی دور پر نصیل کرنائے وآلہ الرجا وآلہ الرجا وآلہ الرجا اللہ تعالیٰ